ہیلو فرنڈز ویلکم تو پی کے ٹاکنیکل وولڈ فرنڈز ٹڈے ان دس ویڈیو آئی ویل ایکسپلین دے تیوری آف پلائٹنس پریزینٹڈ بائی رابین لیک آف دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم رابین لیک آف کی جو کنورسیشنل پرنسیپلز آف پلائٹنس کی جو تیوری ہے اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے دوستو اس تیوری میں ایک کنورسیشن کو پلائٹ بنانے کے لیے سکسیسفل بنانے کے لیے رابین لیک آف نے تری میکزم رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میکزمز کو فالو کریں گے تو آپ کا جو کمیونکیشن ہے وہ پلائٹ رہے گا اور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا تو چلو دوستو آتے ہیں میکزمز آف پلائٹنس کی طرف فرسٹ ون ہے ہمارے ساتھ ڈانٹ ایم پوز سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس گیو آپشن ترڈ ون ہے ہمارے پاس make your receiver feel good اب ان تین میکزمز کو ہم ون بائی ون explain کریں گے دوستو آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تو چلو دوستو آتے ہیں فرسٹ میکزم کی طرف دوستو اس میکزم میں رابین لیک آف کہتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو impose نہیں کرنا ہے کبھی بھی کسی کو orders نہیں دینے ہیں اگر آپ کسی سے کام نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے الفاظ کا چھوناو کریں آپ polite روایہ یوز کریں آپ polite wording یوز کریں فر ایکزمپل آپ راستے میں جا رہی ہیں اور آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور دکھا لگانے کی ضرورت ہے تو اب وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آجاؤ میرے گاڑی کو دکھا لگاؤ مطلب روٹ لہجہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے روٹ الفاظ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے polite wording یوز کرنا ہے فر ایکزمپل آپ اس کو کہو کہ پلیز برادر ایکسکیوز می سر آئیں میرے گاڑی کو دکھا لگائیں تو ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو order دی دیا آپ نے ان کو impose کیا بلکہ وہ لوگ خوشی خوشی آئیں گے اور آپ کے گاڑی کو دکھا لگائیں گے لیکن اگر آپ کیسو کو order دیں گے کسی کو impose کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مجھے order دے رہا ہے یہ مجھے impose کر رہا ہے یہ مجھے force کر رہا ہے تو آپ کا جو کام ہے وہ نہیں نکلے گا تو اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ life کے ہر mode میں ہم اچھے الفاظ کا چناو کریں ہم imposition نہ کریں instead of imposition ہمیں request کرنی چاہیے ہمیں plea کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا روایہ use کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھا first maxim of politeness اب آتے ہیں next maxim کی طرف give option اس maxim میں رابن لکاف کہتی ہے کہ conversation کو polite اور successful بنانے کیلئے آپ نے receiver کو option دینی چاہیے آپ کو احسانہ ہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے receiver کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں اور ضرور کریں بلکہ آپ نے اس کو دو یا تین option دے دینی چاہیے تاکہ وہ خود سلے create as a kind of freedom of choice تو وہ یہ فیل کرے گا کہ اس نے مجھے choice دے دیا اب وہ خوشی خوشی ایک چیز کو سلیکٹ کرے گا تو اسی طرح سے آپ کا جو communication ہے وہ polite اور successful رہی گی اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک دو example دے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں اچھے سے سمجھا جائے for example ایک گروپ ہے friends کا وہ کہاں tour پر جانا چاہتے ہیں تو اب ان لوگوں کو destination کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے سواد جانا ہے مری جانا ہے لاہور جانا ہے کشمیر جانا ہے تو ان کا جو leader ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو friends ہیں ان کو option دے دیں کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے سواد جانا ہے کشمیر جانا ہے ناران جانا ہے لاہور جانا ہے تو اسی طرح سے وہ لوگ ایک option کو سلیکٹ کریں گے اور جو آپ کا communication ہے وہ successful رہے گا اور fruitful رہے گا لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ایک place کو سلیکٹ کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے لاہور کو جانا ہے یا کشمیر کو جانا ہے اور جو باقی friend ہیں ان سے آپ مشورہ نہیں لیں گے ان کو آپ option نہیں دیں گے تو پھر آپ کا جو group ہے اس میں groups بنیں گے کوئی ایک بات کرے گا کوئی دوسرا بات کرے گا کوئی کہے گا کہ میں نے کشمیر کو دیکھا ہے کوئی کہے گا کہ میں نے لاہور کو دیکھا ہے تو اسی طرح سے جو friend ہے وہ ناراض ہو جائیں گے اور آپ کی جو trip ہے وہ cancel بھی ہو سکتی ہے اگر trip cancel نہ بھی ہوئی پھر بھی آپ کا جو trip ہے ان کا وہ مزہ نہیں ہوگا جو پہلے ہونا چاہیے تھا تو اس لئے ضروری ہے کہ جو cinder ہے اس کو option دے دینی چاہیے چاہے وہ اس کا servant ہے چاہے وہ اس کے friends ہے چاہے وہ اس کی students ہے چاہے وہ جو بھی ہیں ان کو بھی option دے دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی choose کر سکیں وہ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں تو اسی طرح سے آپ کا جو communication ہے جو conversation ہے وہ polite رہے گا یہ تھا second mechanism اب آتے ہیں third mechanism کی طرف third mechanism ہے ہمارے پاس make your receiver feel good it means that کہ آپ کا جو receiver ہے اس کی ideology کی آپ نے قدر کرنی ہوگی اس کا جو performance ہے اس کا جو idea ہے اس کو appreciate کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کی ideas کو appreciate کریں گے ان کی work کو appreciate کریں گے اس کی performance کو appreciate کریں گے تو وہ مزید کوشش کرے گا کہ وہ اس میں بہتری لائے اس کے علاوہ جو آپ کا receiver ہے وہ آپ کا friend بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا teacher بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا student بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی stranger بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی shopkeeper بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ friendly رہنا ہوگا کیونکہ اگر آپ اپنے students کے ساتھ اپنے friends کے ساتھ اپنے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ friendly رہیں گے تو وہ پھر جججج محسوس نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ملنے سے وہ کل کر آپ کے ساتھ اپنے ideas کو شیئر کر پائیں گے اپنے knowledge کو شیئر کر پائیں گے تو دوستوں یہ تھی the theory of politeness by Robin Likoff انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم explain کریں گے floating of conversational principle of cooperation and politeness انشاءاللہ جب ویڈیو بن جائے گی تو اس کا link جو ہے وہ میں description box میں دے دوں گا دوستوں اگر آپ لوگوں کو اس تیری میں کوئی بھی problem ہے آپ لوگ comment box میں mention کریں اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے اور سپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much موسیقی